اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا دوستو یہ شہد ہے بڑی مکھی کا یہ جم چک ہے سردی ہے دسمبر کا مینہ گزر ہے اور یہ جو ہے یہ پچھلے سال کا ہے تو یہ نہیں جمع اور اس کو گرم ہی کیا گیا ہے ایک پراسس کے ذریعے اس کو گرم کر کے اس میں سے جو موم ہے اسے پغلایا گیا ہے تو یہ نہیں جمع اچھا ہمارے ہاں یہاں جب گاگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شہد جو ہے وہ جمتا نہیں ہے اصلی شہد جو ہے وہ بالکل نہیں جمتا بلکہ وہ لیتے نہیں ہیں اتفاقا نہیں ہے دوستے کہایاں یہاں تو شہد دیکھے انہوں نے کہا ہے ہم خود یہ دو تین دفعہ اتارا ہے اور اتارنے کے بعد وہ جم بھی جاتا ہے تو ان سے ذرا بات کرتے ہیں بھائی جن کیا نام ہے آپ کا کی نام ہے تو اڈا جی اچھا تو دوسری دست دیوبے کے جڑانا آپ نے پہلین دے بھی چون تو دوسری شہد لاندے سوک ہاں جی اچھا لاندے ہاں جامدے ہاں جامدے ہاں جامدے ہاں جامدے ہاں تو اے جڑا کہندے نے اصلی شہد جامدے ہاں نہیں نہیں ہے دوسری مکہ دا بھی شہد ہو سکتا ہے ہاں نہیں جڑا یعنی شہد جامدے گا لے شہد چھتے تو لائیے وہ دے چون موسم دے صاحب نال جڑانا شہد جامدے ہاں جامدے ہاں کیونکہ اندر موم ہندی ہے موم ہندی ہے ٹھیک ہے نہیں ضروری نہیں کہ جڑا شہد جامدے ہاں نکلی ہوئے نہیں نہیں ٹھیک ہے نہیں تو کنہ کے لاندے ہو چار پانچ کلو لاندے سو آن جی اچھا 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 جام جاندے ہاں جامدے ہاں کس رہند آئی ہو شکل ہوتی کس رہند ہاں جام جاندہ ہاں دیسی کیوں ہوندے ہاں دیسی کیوں ہوندے ہاں انہوں اگر دوسری تپیروں کھو دے واپس آپ نے اصل شکل چاہ جانا ہے بلکل صحیح ہے تو دوستو یہ ہے اصل میں کہ جو شہد ہوتا ہے اس کو اگر آپ یہاں رکھیں گرم کریں گرم کرنے کے بعد اگر یہ اپنی اصلی شکل میں آ جائے تو یہ سمجھیں کہ یہ شہد جو ہے یہ اصلی ہے اگر وہ اپنی اصل شکل میں نہ آئے بلکہ یہ جیسے گچے گو غیرہ ہوتی ہے اس طرح کی کوئی صورت ہو اور نہ ہو تو پھر یہ دو نمبر ہوتا ہے اور جو شہد جامتا ہے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ جیسے دیسی گی ہوتا ہے نا یہ دیکھیں یہ بلکل یہ دانے دار دیسی گی اس طرح لگ رہا ہے جیسے دیسی گی ہے اس کو جب گرم کرتے ہیں تو یہ اپنی شکل میں آ جاتا ہے تو یہ ہے جی ہماری جو شہد کے جمنے کے بارے میں ہے یہ دوست نے ان کا یہ بارڈر کے ساتھ گاؤں ہیں وہاں گئے ہیں اور فاقر یہ آئے تھے کسی سلسلے میں تو شہد دیکھے انہوں نے یہ بات کی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم